اسلام علیکم اور خوش آمدید ایک بار پھر سے مومزی ریسپیز میں تو ناظرین یقیناً آپ نے دیگی پلاو کی بہت ریسپیز یوٹیوب پر دیکھی ہوں گی ٹرائے بھی کیوں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ریزلٹ نہ ملا ہو جیسے باہر سے آہا دیگی پلاو بریانی جو ملتی ہے نا مجھے تو بہت پسند ہے وہ تو میں آپ کو اس ریسپی میں صرف ایک ایسا سٹیپ بتاؤں گی جو اگر آپ دیگی پلاو بناتے ہوئے فالو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا پلاو بریانی کا ذائقہ بلکل بزار والی جو دیگی پلاو بریانی ہوتی نا ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ تو چلیں جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بچ میک شور کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اچھا تو یہاں پر ککر میں سب سے پہلے ہم گوشت گلا لیتے ہیں بغیر ہڈی والا گوشت لیا ہے میں نے آپ چاہو تو ہڈی والا لے لو اب اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اتنا پانی ڈالیں کہ جس میں گوشت بھی گل جائے اور گوشت گلنے کے بعد پلاو میں ڈالنے کے لیے ہمارے پاس یخنی بھی باقی رہے تو یہاں میں نے تین پاو گوشت میں پونے دو لٹر پانی ڈالیں اب اگر آپ یہی گوشت پتیلے میں گلا رہے ہیں ککر میں نہیں تو پتیلے میں آپ اسی طرح سے گلائیں گے جیسے نوملی گلاتے ہیں بس پانی کی مقدار آپ نے زیادہ رکھنی ہے تاکہ آپ کے پاس گوشت گلنے کے بعد یخنی بھی بچے پلاو میں ڈالنے کے لیے میں نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے اب اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایک بوائل آنے کے بعد یہ جو اوپر سفید جھاگے یہ ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کر کر ڈھکن لگائیں گے بہت سارے لوگ نہیں بھی یہ جھاگ اٹاتے لیکن میری عادت ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی ہٹا دیتی ہوں اچھا اب ہم اس کو کر کا لڈ کور کر دیتے ہیں اور اس پر وزل لگا دیتے ہیں وزل بجنے کے بعد پندرہ منٹ تک میں نے اس کو کر کو چلایا پندرہ منٹ بعد میں نے فلیم آف کر دیا اور پندرہ منٹ میں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں گوشت ہمارا بلکل گل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یخنی بھی اس کی باقی ہے تو اب اس کو ہم اٹاتے ہیں دوسرے پتیلے میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل آدھا کپ اور اس کے بعد اس میں یہ چار عدد ایسے کٹے ہوئے نومل سائز کے ٹماٹر شامل کریں گے اور یہ چھے عدد ہری مرچ ایک اس طرح سے ادرک کا ٹکڑا اور پندرہ جوے لیسن کے ان سب چیزوں کو آپ نے ملا کر پیس لینا ہے اور اس کے بعد ان کا پیسٹ اس میں ڈالنا ہے اچھا یہ آپ نے دردرہ سا پیسنا ہے اور مشین سے نہیں پیسنا زیادہ باری پلیز ہاتھ سے پیسیں گے تو اس کا ذائقہ بھی مزے کا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں کھڑے گرم مسالے مکس ہم شامل کریں گے جس میں یہ تیز پاتھ دو عدد اور دو عدد دارچینی کے ٹکڑے تین عدد بڑی لائچی ہری لائچی زیرہ لانگ کالی مرچ سب کچھ ہے تو یہ مکس گرم مسالے شامل کر دیں اس میں اور اب ایک دو منٹ کے لیے سے پکائیں گے اچھا ایک دو منٹ بعد اس میں ہسپے ذائقہ نمک شامل کریں اور ایک چمچ پسی لال مرچ اور ڈیر چمچ کٹی لال مرچ تو یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچی کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں گھر میں چیز بنانے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنا سکتے ہو اچھا اب اس مسالے کو ہم بھونتے ہیں آئل سیپریٹ ہونے تک اور یہ مسالے کا جب آئل سیپریٹ ہو جائے تو اس میں جو ہم نے گوشت گلائے تھا اس کی ابھی صرف بوٹیاں شامل کریں گے اور اب ان کو بھی ہم پانچ سات منٹ اس مسالے کے ساتھ بھون لیں گے اچھا یہاں میں ایک کلو چاول لے رہی ہوں پلاؤ بنانے کے لیے تو میں نے اسی حساب سے اس میں مسالے شامل کی ہیں آپ اگر ایک کلو سے کم لے رہے ہو تو آپ مسالے بھی اسی حساب سے کم شامل کرو گے اور یہاں گوشت کی بھنائی آپ نے تیز فلیم پری کرنی ہے اب یہاں دیگی پلاؤ بنانے کے لیے آپ نے صرف یہ ایک سٹیپ فالو کرنا ہے کہ آپ نے اس کا مسالہ بنانے میں کسی قسم کے پیاز کا استعمال نہیں کرنا نہ براؤن پیاز نہ سفید پیاز کوئی پیاز نہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی طرح سے اس کا مسالہ بنائیں براؤن پیاز ہم بس آخر میں سرونگ کے دوران ڈالیں گے اس کے علاوہ کہیں پیاز استعمال نہیں ہوگا پانچ سات منٹ بھوننے کے بعد آدھا پیالی اس میں پھینٹ کر دہی کی شامل کر دیں اور دہی کے ساتھ بھی ہائی فلیم پر دو تین منٹ بھونیں گے گوشت کو دو تین منٹ بعد اب اس میں یخنی شامل کرتے ہیں تو یہ والے تین گلاس چاول کے لیے ہیں میں نے اور یہ والے چار گلاس ہی اس میں یخنی کے ڈال رہی ہوں تیسرا اور یہ چوتھا گلاس اب اس سٹیپ پر ہم اس میں آدھا چمچ دردرہ پسا ہوا سانف ایک چمچ دردرہ پسا ہوا دھنیا اور ایک چمچ گھی کی شامل کریں گے اچھا یہ بہت ضروری سٹیپ ہے اس میں میں بتاؤں آپ کو کہ گھی جو ہے وہ اس پلاو میں چاولوں کے اندر مویسچر لوک کرے گا اور اس میں فلیور ڈیولپ کرے گا یخنی اُبل چکی ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے تو یہ باسمتی چاول ہیں ان کو میں نے بیس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا اور ایک کلو چاول لیے ہیں میں نے یہ اس میں ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں دو سے تین باری ایسے ہلکا سا چمچ چلائیں گے اور اب ان چاولوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر بوائل بھی آنا شروع ہو گیا ہے ہلکا ہلکا اور اب آپ دیکھیں پانی کافی حد تک چاولوں کا سوک چکا ہے ابھی پورے طریقے سے نہیں سوکا تو اب اس سٹیپ پر ہم اس کو دم دینے کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ کناروں سے بس پانی اب اوپر آ رہا ہے تو اب اس کا دم دینے سے پہلے اس میں لیمو کاٹ کر گول ڈال دیں اور اب اس کا کور کر دیتے ہیں اوپر اس کے ویٹ رکھ دیں اور پندرہ منٹ بالکل لو فلیم کر دیں اور پندرہ منٹ کا لو فلیم پر ہی دم دیں گے سے پندرہ منٹ بعد میں آپ کو چاولوں کی شکل دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ کی شان ہے آپ دیکھیں اس نے ہمیں کتنے پیارے پیارے کھانے دیئے ہیں آخر میں اس میں براؤن پیاز سرف کر دیں اور اس کو اس طرح سے آپ مکس کریں یہ ہمارا دیگی پلاو تیار ہے اور اس کی اتنی زیادہ تیز خوشبو ہوگی آپ یقین کریں بنائیں ایک بار آپ کے پورے محلے میں انشاءاللہ اس کی خوشبو جائے گی آپ دیکھنا تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اسے لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ اس سے مجھے سپورٹ ملتی ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ